موسیقی ناوات ویجئی ساجداری ہوئی اس بات پر رینا نے ان سے کہا کہ انہیں شرلنکا کے خلاف 2012 میں کھیلی گئی پاری آج بھی یاد ہے جہاں انہوں نے اکیلے دم پر بھارت کو جیت دلائی رینا کی بات سنکار ریفار نے کہا کہ وہ میچ ان کے کریئر کا آخری ونڈے ثابت ہوا پور بول راؤنڈر نے کہا کہ آج کے سمیں میں اگر کوئی ایسا کھیلتا ہے تو وہ سال بھر کے لئے ٹیم سے باہر نہیں ہوگا اسی بیچ رینا نے کہا کہ بی سی سی آئی کو آئی سی سی یا بیدیشی لیگ کی فرنچائزی سے بات کر کے ہم دو الگ الگ بیدیشی لیگ میں کھیلنے کی انمتی دینی چاہیے کم سے کم ہمیں دو بیدیشی لیگ میں کھیلنے کی انمتی ہونی چاہیے اسے وہ اچھا پردیشن کرتے ہیں تو نیشنل ٹیم میں واپسی کر سکتے ہیں ایرفان پتھا نے کہا کہ ہمارے دیش میں آسٹریلیا انگلینڈ کی سوچ میں فرق ہے مائیکل حسی نے 29 تیس کی عمر میں ڈیبیو کیا تھا اور جب وہ ریٹائر وے تاب وہ مہان کرکیٹرز کی سوچی میں سمار تھے مگر بھارت میں تیس کی عمر میں کوئی ڈیبیو کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا یہاں بھوڑا بتانے لگتے ہیں ایرفان نے کہا کہ انہیں تیس سال کی عمر میں بھوڑا بنا دیا گیا ایک بار بی سی سی آئی کے کسی سکش نے بڑودرا کے کسی کرکیٹر کو ان کے لیے کہا تو وہ ان کے ریڈار پر ہے ہی نہیں ایرفان نے کہا کہ ویسے تو تیس کی عمر میں بوڑا نہیں ماننا چاہیے مگر پھر بھی ایسی سوچ ہے تو جتنے بھی تیس کے آس پاس والے کھلاڑی ہیں جو بوڑ یا ایسوسیشن کے ریڈار پر نہیں ہیں انہیں بہار کی لیک میں کھلنے کا موقع دیتی نہ چاہیے ایرفان پتھان نے کہا کہ آپ سے بات چیز بھی ہونی چاہیے انہوں نے کہا اگر کوئی انہیں رہنا یا پھر ہر بجن سنگھ جیسے کھلاڑیوں سے بات چیز کرتے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر مددہ یہ ہے کہ آپ سے بات چیز کون کرے گا ایل ڈی نیوز روم کی رپو